محکمہ بلوک ڈاٹسرہ ترال کی جانب سے آج ڈاٹسرہ میں یوم خواتین کی حوالے سے ایک پروگرام منقض ہوا جس میں ڈی ڈی سی ممبر اوتار سنگھ بی ڈیو فاروق احمد اور خواتین کی ایک خاصی تعداد نے شرکت کی اس موقع پر چند خواتین کو اسنات سے نوازا گیا سعود نیو جی نریدہ کا کام کر کے اپنے گھر کی اس تکلیفوں کو دور کیا ہے آج ہم نے آج سٹیفیکیٹ سے نوازا اور ان کو جو سرکار کی باقی سکیمیں ہیں جو وومن امپاورمنٹ کی سکیمیں ہیں ان کے لیے ان کو مطالعہ کیا اور ان کو ہم نے سلب ہیلپ گروپ بنانے کے لیے اپنی روزی روٹی کو اکترجی دینے کے لیے سلب ہیلپ گروپ بنانے کے لیے کمیونٹی ہالڈوڈا میں محکمہ آر ڈی ڈی کی جانب سے یہ خواتین کے مناسبت سے ایک پروگرام منقض کیا گیا خواتین کو باختیار بننے پر زور دیا گیا اس موقع پر نمائی کارکردگی انجام دینے والی خواتین کو اعزاز سے نوازا گیا ظلہ ہیڈ کوٹر رامبن میں آل پارٹیز جوانٹ ایکشن کمیٹی کی ایک میٹنگ کا انقاط کیا گیا میٹنگ میں حد بندی کمیشن کے مصودے کے مطابق ظلہ رامبن کو دو اسمبلی حلقوں تک محدود رکھنے پر سخت اعتراض جتایا گیا اجزوران میٹنگ میں آگے کے لاحمل پر بھی تبادل خیال کیا گیا ہم نے اگر یہاں تین کونسچنسز کی تو ہمارے ساتھ دلک ہوا دو کونسچنسز ہوئی شمولدان بھول شمولدان ایک کونسچنسی کے حددار ہے جس پر بھردہ سٹریٹیجی ہوئی جو ہی پبلک میں ڈرامٹ آئے گا تو ہم پوری لڑائی لڑیں گے اور اس میں ہر پارٹی نے پوری سپورٹ دی کی ہم آل پارٹی جوانٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہیں رامبن ایک الگ ایریا ہے بنیحال ایک الگ ایریا ہے اور پول سنگلدان ایک الگ لوکیشن ہے ہم چاہتے ہیں کہ جو ہماری کونسچنسی دھائی کونسیا ہے اسی کو تین کونسچنسوں میں بنا کے اس جسٹک رامبن میں دیا جائے کٹوان میں بی جے پی عوامی رابطے کا پروگرام شروع کر رہی ہے بی جے پی کے اورگنازنگ جنرل سکرٹریہ شک کول نے بودھ سمپر کے تحت پارٹی کارکنان کے ساتھ میٹنگ کی اور انہوں نے سرکاری سکیموں کو لے کر عوام کے بیچ پہنچنے پر زور دیا اور اس وقت کی ایک بڑی خبر ہم آپ کو دے دیں زوران میں چک چھٹیپورا شوپیاں میں ملٹنٹوں کا حملہ جہاں چک چھٹیپورا شوپیاں میں ملٹنٹوں کا حملہ حملے میں ایک سی آر پی آف جوان شہید ہوا ہے شہید جوان کی شناخ مختار احمد کے طور پر کی ہے چھٹیپورا شوپیاں میں ملٹنٹوں کا یہ حملہ ہوا ہے حملے میں ایک سی آر پی اف جوان شہید ہوا شہید جوان کی شناک مختار احمد کے طور پر ہوئی ہے تو سی آر پی اف کا جوان چیک چھڑی پورا شپیاں میں ملیٹنٹوں کے حملے میں شہید ہوا ہے شہید جوان کی شناک مختار احمد کے طور پر ہوئی ہے اور آگے بڑھیں گے اونت پورا پولس نے آج دریائے جہلم سے ایک بزرگ شخص عبدالغنیبت ساکنہ راجپورا نامی شخص کی لاش کو برامت کیا یہ شخص پچھلے پچیس دنوں سے لا پتا تھا زلہ اسپتال میں ضروری لوازمات کے بعد لاش کو لباقین کے حوالے کیا گیا محکمہ روینیو اور ارگیشن نے شرابات رال میں آپاشی نہر سے لوگوں کا غیر قانونی قبضہ ہٹانا شروع کیا ہے اس سلسلے میں لوگوں کے غیر قانونی طور پر لگائے گے درختوں کو کار دیا گیا تحصیل دار کے مطابق علاقے کے کسان انتظامیہ سے بار بار کنال کی کشادگی کرنے کی مانگ کر رہے تھے جس کی بنا پر یہ کاروائی عمل میں لائے گئی تحصیل انتظامیہ پانپور اور منسپل کمیٹی نے باغندر میں رابطہ سلسل سے غیر قانونی طور پر تعمیر کے گئے دھانچوں اور پٹیوں کو ہٹا لیا تحصیل دار کے مطابق کچھ لوگوں نے سلسل کے دونوں اطراف سے دھانچیں تعمیر کیے تھے جس کی وجہ سے یہاں اہم اوقات میں ٹرافک جیم ہوتا تھا شہید نائب صوبہ دار جو نے لال کی یادگار کے طور پر بنایا گیا پارک کھول دیا گیا ہے بزروہ کے برناکاؤں میں یہ پارک بنایا گیا جس کے بعد بہدر شہید سپاہی کے اہل خانہ اور گام والوں میں خوشی کا ماحول ہے کشمیر نیوز میں فیل حالت نہیں آدھا